کیونکہ بجٹ دس تاریخ اٹھا بٹھ انفارچنیٹلی اب بجٹ جو ہے وہ بارہ تاریخ پہ چلا گیا ہے آپ سب کو پتا ہے بدقسمتی سے یہ علمیہ ہمارا قومتی قدادات پاکستان کا کہ جب تک کرنا نہ دیا جائے کوئی مسئلہ نہیں ہوگی احتجاج نہ کیا جائے اور بڑا احتجاج چھوٹے کی باتی ہو رہی آپ کی سنوائی ہوتی نہیں معذرت کے ساتھ لائیو بھی جا رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں ہمارے بڑوں کے لئے عدالتیں جو ہے وہ یارہ یارہ بجے بارہ بارہ بجے بھی لگتے ہیں مگر غریب ملازم کے حوالے سے کوئی بات ہو تو آج تک سو وہ تو نوٹس نہیں لیا گیا کہ یار یہ ملازم ہے احتجاج کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں آئین کا آلٹیکل پچیس اور اٹھیس کہتا ہے کہ تفریق نہیں ہونی چاہیے ڈسپیرٹی نہیں ہونی چاہیے مگر ہم نے اتفاق اتحاد کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ ہماری تنخواہ میں تفریق ہو رہی ہے مگر یہ بھی ہماری بدقسمتی کہ ہمیں تقسیم کرنے کے لئے ایک مشترکہ جتو جہد بھی تھی ہمارے ہی افسران جن کے ساتھ ہم ڈیوٹی کرتے ہیں سیکرٹیریٹ کے گریٹ سترہ سے اوپر کو جو ہے اگزیکٹیو آلاؤنس دے دیا گیا سوبوں کے اوپر کوئی افسوس بھی بات نہیں ہے ان کا حق تھا جب سوبے کی طرز پہ ہم اپگریڈیشن مانگتے ہیں تو ان کو بھی اگزیکٹیو آلاؤنس دیا گیا ہے ٹھیک ہے مگر وہاں پہ گریٹ ایک سے سولہ کے لئے بھی برات ہے مگر ہمیں اس سے محروم رکھا گیا اپگریڈیشن افسران کا تو اگزیکٹیو آلاؤنس سوبے کی طرز پہ ہو گیا مگر جب باری گریٹ ایک سے سولہ کی آئی تو ان کی اپگریڈیشن بھی سوبے کی طرز پہ نہیں ہوئی اور خاص طور پہ جو کلاس فور کے ملازمین اتنے عرصے سے انتظار میں تھے دو دو سکیل تو ان کو دیئے آلاؤنسز ان کو پچھوے سکیل کے دے رہے ہیں کسی بھائی کو بیس کا کسی کو پچاس کا کسی کا سو کا فائدہ ہوا چلیں کچھ تو ہوا مگر آپ کا تو پورا ڈیٹھ سو فیصد ون فوٹی نائن بھی نہیں اور ایسا بھی نہیں ہے سیکیٹیریٹ کے افسران یہ چاہتے تھے کہ ساروں کو ملے مگر ایک تفریق بھی پیدا کرنی تھی کہ ان کے در ایک جناہوں کی کیفیت رہے کہ یہ تقسیم ہے یہ کام کیا گیا یہی پہ جو ایکس کیٹر کے تھے پلاننگ کے لوگ موجود ہیں پلاننگ کے افسران نے پھر احتجاج کیا اور دیگر کیٹرز کے افسران نے جب احتجاج کیا ایسی وزارت خزانہ کے سامنے تو ان کے احتجاج کو حلال قرار دیتے ہوئے ان کو بھی ڈیٹھ سو فیصد ایگزیکٹیو علاؤنس دے دیا گیا مگر ہمارے احتجاج کو وہ اہمیت نہیں دی گئی کیونکہ ہم گریڈ ایک سے سولہ میں آتے ہیں انصاف کے تقاضے ہوں تو اس بجٹ کی اندر جو محروم ملازمین ہے ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ آپ نے تقسیم کرنی ہے تو انصاف کے تقاضوں کو پورے کرتے ہوئے کریں چودہ لاکھ ملازمین ہیں اس میں سے بارہ لاکھ ملازمین سو فیصد سے اوپر لے رہے ہیں میں اور آپ ہی رہے گئے ہیں یہ ایک دو ڈیپارٹمنٹ ہے جو کہ محروم ہے مگر یہ ذہن میں رکھیں گھروں میں بیٹھے رہیں گے اور یہ کہیں گے احتجاج تو کرتے ہیں اس کو مل گیا احتجاج میں اگر افسروں کو ملا تھا تو پچیس فیصد ہم ساروں کو بھی ملاوا ہے پندرہ فیصد ہم ساروں کو ملاوا ہے اٹھاک زم ہوئے ہیں ہم ساروں کے ہوئے ہیں گزشتہ سال جب آپ کی آواز اٹھائی ہے ہمیشہ ایک سے بائیس کی اکٹھی تنکاہ بڑھتی تھی پچھلے سال بے شک پانچ فیصد بھی ہوئی مگر یہ بھی ہماری کمیابی تھی کہ ایک سے سولہ کے ملازمین سراپہ احتجاج تھے ہماری پینٹیس فیصد اور دوسروں کی تیس فیصد بھی مگر اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا جو ڈیٹھ سو فیصد دوسر فیصد تین سو فیصد لے رہے ہیں میک میں ان کے چھوٹے مقازی میں ان کو بھی جو ہے وہ پینٹیس فیصد ملی ہے جتنے بھی ادارے ہیں پرائم نسٹر آفیس پریزیڈنٹ آفیس نیشنل سنٹری سینٹ ایف آئی ادریہ یہ تو دبائی دبائی ترکھائیں لے رہے ہیں ان کے گریڈ ایک سے سولہ کو بھی وہی الاؤنس مل رہے ہیں اور اوپر والوں کو آج صرف بلانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ اکیلے نہیں ہیں بحیثیت سربراہ وفاکی سیٹری ایڈ ملازمین کور کمیٹی اور چیف کواڈینیٹر اگیگا پاکستان تمام چھوٹی بڑی تنظیموں کو پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا ور جس میں سی ڈی اے پی ڈی 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 نیشنل سیوینگ ایجی پی آر پریس انفرمیشن ڈیپارٹمنٹ وارکڈا ریلوے آئی ایس کو ہاؤسنگ فانڈیشن ہاؤسنگ ایتھارٹی ایڈیوکیشن کے یہاں پہ چار پانچ سو دو خواتین تھی اگر نہیں تھے تو ہمارے بہت سے ساتھی اس پہ نہیں تھے اور اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ ہم بڑی لگن سے دفتر میں بیٹھ کے کام کر رہے تھے افسران اگر روکتے ہیں تو ان سے ریکویسٹ کریں کہ ہم رات کو بھی بیٹھ کے کام کریں کہ مگر جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہمیں بھی وہ ڈیٹھ سو فیسٹ دیا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ گریڈ سترہ سے اوپر کہ ہمارے آفیسرز کا احتجاج ہو تو وہ حلال ہو ایک سے سولہ کا آرام ہو اور الحمدللہ ہم نے آج تک نہ اپنے اداروں کے خلاف نہ اپنی حکومت کے خلاف کوئی نعرے بازی کی ہے حکومت مخالف تو ہم ہے ہی نہیں وزیراعظم صاحب سے بھی ہماری درخواست ہے ہم پور امن تھے پور امن ہے پور امن رہیں گے دس مہی کا چارٹر آف ڈیمانڈ ہم نے بھیجا بھائے آج تک بلایا نہیں گیا کیونکہ ہم لوگ یہ بلکل پور امن احتجاج اور وہ کر رہے ہیں مگر بجٹ کے دن ذہن میں رکھے احتجاجی مظاہرہ نہیں ہوگا ایجنسیوں کے لوگ بھی ہوں گے یہ ویڈیو وہاں تک پہنچ جائے گی بجٹ کے دن دھرنا ہو رہا ہے ہمارے ادارہ ایک پی ڈیو ڈیو ڈی ہے اس کی بھی نشکاری آخری موقع پہ گردی وہ بھی انشاءاللہ پانچھے ہزار بندے سارے کے سارے ادار موجود ہوں گے تقریباً تیرہ ہزار سکول پنجاب کے پرائیوٹ آئیز ہو رہے ہیں پنجاب کے سارے ملازمین بھی انشاءاللہ یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہوں گے خیبر پرٹونکہ نے صرف دس فیصد ادافہ کیا گیا انہوں نے دھرنا دیا ہے تو خیبر پرٹونکہ کے ملازمین کے لیے بھی یہ میسیج ہے اس میسیج کو شیئر کرتے ہیں تو انہوں نے کہا وفاق جو اضافہ کرے گا اس سے ایک فیصد زیادہ دیں اور آپ وفاقی ملازمین کے لیے میسیج ہے جو بھی ریلیف ملا ہے سب سے پہلے وفاق کے بجٹ میں ہمیں ملتا ہے اس کے بعد وہ ریلیف صوبوں کو ملتا ہے پہ شک ان کو تھوڑی سی سٹرگل زیادہ کرنے کے لیے مگر ایک صالد جسٹیفیکیشن کے ساتھ جاتے ہیں اور خاص طور پر جو پینشن ریفارمز آنے لگی ہیں ہماری جو جمع پونجی جو ایک ریٹائرمنٹ کے ٹائم ایک رقم ملتی ہے وہ کمیوٹ کے پیسے کم ہو جائیں گے ہماری جو پینشن اگر بڑھ رہی ہے وہ چاری سے کیسے کم ہو جائے گی ان ساری چیزوں کو روکنا ہے اور جو ہمارے صوبوں سے بھائی آ رہے ہیں ہم نے یہ ثابت بھی کرنا ہے برپور طریقے سے استقبال بھی کرنا ہے اہلِ کوفر والا کام نہیں کرنا ہے ہم نے یہ بلائیں اور گھروں میں بیٹھے اور کہیں کہ ہم دعا کرتے رہے ہیں ہماری ہم دردیاں آپ کے ساتھ ہیں خدا کی قسم میرے لئے نہیں نکلنا ہے کسی اور یونین اسوسییشن کے لئے نکلنا ہے تو اپنے لئے نکلو اپنے بچوں کے لئے نکلو تمام ساتھیوں کو بتائیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں یار وہ جو ہمیں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظامِ گلشن نمتشر ہو تو مرے شور مچاتے کیوں ہمیں ہمیشہ سے تقسیم کر کے دیوائیڈ اینڈ رول انگریز کا یا جو بھی معاملات تھے وہ کیا گیا پہلے ہندو اور مسلمان